جانیں گے جی انٹرٹینمنٹ سے ایک اور شیئر ہے پچھلے دو چھار دن سے اس کے بارے میں ذکر بھی کر رہے ہیں وہاں جی انٹرٹینمنٹ ایک بڑے جارہ لے کے آئیے یہ شیئر بازار کی گراوٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اب چندراز الگ ہو گئے ہیں گوئنگ کاس فیملی سے الگ قسم سے آپ اس کو دیکھیں اس شیئر کو آپ الگ قسم سے دیکھیں لیکن اس کی صرف پرابلم کہاں ہے مالوم ہے یہ نا ایک سپیڈ نہیں پکڑ رہا یہ گیر تو نہیں رہا یہ چل بھی نہیں رہا چل کیونکہ رہا کیونکہ مارکٹ کا تھوڑا پریشر ہے یہ آؤٹ پرفرمنس دے گا کیا کنال ایک بار آپ جرہ چیک کریں گے یہ آؤٹ پرفرمنس دے گا یہ شیئر اپنے آپ میں بہت سفیشنٹ ہے بزار اہیں کھڑا رہے گا چل جائے گا کپل آپ جرہ چیک کریں گے جی فلالہ میں میڈیا سیکٹر کو کافی اچھا پرفرمنس دے گھنے ملا ہوا ہے بچھلے کافی سارے گنوں سے یہاں پہ ون سائیڈی مومیٹر ہمیں دیکھنے مل رہی ہے لیکن جدی بھی آپ کا بچھلے جدی ہم نے زی انڈیٹینمنٹ جو اس کے دوسری صونی کی تھی جو اس کے ہم نے مجھد کے نیوز پر دیکھنے ہوئی تھی تو وہاں اس کو چلتے ہوئے سٹاک پریز نے ایک سٹرانگ گول کینڈل بنائی ہوئی ہے تو کافی بار ایسا ہوتا ہے جدی آپ کی ایک سٹرانگ گول کینڈل دیکھنے ملتے ہیں تو کافی بار سٹاک تھوڑا سا کوال آف ہوتا ہے جو اپنی پریز اپسائیڈ مومیٹر ہوتا ہے اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے سٹاک پوزیٹیو مومیٹر میں ہے لیکن ابھی اس کے نیکسٹ راؤنگ آف اپسائیڈ لیکھ آپ کا ٹو نائیٹی کے اوپر ہی ہمیں آتے ہوئے دیکھنے مل سکتا ہے ٹو نائیٹی پہلے کے تائم پہ بھی کافی اچھا ایک ریشنس لیول بنا ہوا ہے تو underline tone کافی اچھا ہے پھوڑا سا pause لے سکتا ہے اور next اپسائیڈ راؤن ہمیں ٹو نائیٹی کے اوپر ایک اچھا سا برکاود دکھنے مل رہا ہے strengthwise it is good stock okay تو یہ ہے view zee entertainment پر